شریف علیہ السلام کے ستون عالی شان جو تھے وہ خجور کے درق کے تنوں پر تنے تھے اور نہ اس پر فرش پر ماربل بیچھے ہوا تھا نہ آپ کے یہ موزائک ہوا ہوا تھا کارپیٹ تو خیر تصور نہیں مطلب یہ کہ کچھی زمین شریف تھی ہو وہ چھت مبارک بھی بلکل سادہ سی چھت لینٹر کی نہیں تھی اب بتائیے کہ اب یہ جو مسجدیں آپ بنا رہے ہیں وہ مسجد نبوی میں ماربل نہیں لگا ہوا تھا تم ماربل لگاتے ہو اپنی مسجدوں میں مسجد نبوی میں کالین نہیں بچھے ہوئے تھے تم اپنی مسجد میں کالین بچھاتے ہو کیوں جی کبھی آپ نے سنا کہ کالین پہ نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کا ستائیس گنا سوا ملے گا بغیر ماربل والے کی مسجد میں نماز ہوتی نہیں ہے لینٹر جس مسجد میں نہ ہو اس مسجد کے نمازیوں کو اب ہی نماز کا سوا ملتا ہے کبھی سنا آپ نے بھائی یہ لینٹر یہ تعمیر یہ بلڈنگ دین نہیں ہے اچھا کہیں پہ مسجد ہی نہ ہو کہیں پہ مسجد ہی نہ ہو تو کیا وہاں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی دلیل آپ دو کہ نبی نے ایک رکعت میں دو سجدے کیے تین سے منع نہیں کیا اور ابو بکر میں تین کیے عثمان نے تین کی بھی منع تو نہیں ہے نا دنیا کی مثال شریعت پہ فٹ نہیں ہو سکتی اچھا اگر دنیا کی مثال سے سمجھنا ہے میں یوں سمجھا دیتا ہوں اگر نبی کے دور میں جہاز ہوتا اور نبی اس پہ سوار نہ ہوتے تو ہم بھی سوار کیڑی بکی نبی کے دور میں ڈھول تھا نا نبی نے نہیں سنا ہم بھی الحمدللہ نہیں سنتے نبی کے دور میں گانے والی ہیں تھیں نبی نے ان کا گانا نہیں سنا پسند نہیں کیا اس کو روکنے مٹانے کا حکم دیا ہم بھی پسند اگر آپ سائیکل لائٹ پنکھے کی نزال دے تو ہم کہتے اگر نبی کے دور میں پنکھہ ہوتا اور نبی اس کی ہوا میں نہ بیٹھتے ہاتھ وڑے کے ہوا میں بیٹھتے تو ہم بھی ہاتھ والے کوئی دین سمجھتے یہ دنیا کی چیزیں ہیں یہ اللہ نے ہمارے لئے مسخر کی ہے یہ دین نہیں ہے لینڈر کالین ماربل لائٹے پنکے گاڑیے جہاز یہ دنیا کی مثال ہے اور دین دین پورا ہو گیا اسلام پورا ہو گیا اسلام جب پورا ہوا یہ آیت اترنے سے پہلے نبی کی زندگی میں بارہ رب الاول کا دن آیا نبی نے اس دن جشن کا جلوز نہیں نکالا صحابہ نے نہیں نکالا اگر یہ دین ہوتا نبی بھی نکالتے صحابہ بھی نکالتے دوسری مثال دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امواتیں ہوئیں موتیں ہوئیں آپ کی بی بی فوت ہوئی آپ کے بیٹے فوت ہوئے آپ کی بیٹییں فوت ہوئے نبی نے جنازہ پڑا یا نہیں پڑا کیونکہ دین تھا کیونکہ دین تھا لیکن نبی نے تیجہ کیونکہ دین نہیں ہے بے دینی ہے بیدت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں جس جس چیز پہ عمل کرتے رہے اس کی تعاوت دیتے رہے صحابہ اس پہ عمل کرتے رہے وہ عمل کرنا سواب ہوگا اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ دین نہیں اور دنیا کی دلیل دلیل نہیں بنتی یہ بھی حدیث سے سمجھا کر جاتا ہوں آپ کو صحیح مسلم کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا مدینے میں کھجوریں زیادہ تھی نا تو صحابہ وہ کھجور کا جب بور آتا ہے بور آتا ہے تو نرمادہ کا کراس کرواتے ہیں کسان لوگ کھیتی باری ورے لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں تو آپ نے کہا یہ کیا کرتے ہو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے آپ نے کہا چھوڑو پرے کیا چکروں میں پڑتے ہو اللہ پھل دینے والا اللہ دے گا صحابہ نے کہا ٹھیک ہا جی نہیں کرتے ہم اگلا سیزن جب آیا بور کا تو صحابہ نے وہ ملاب جو کرواتے تھے وہ نہیں کروایا بلکل تھوڑا سا پھل معمولی سی کھجورے ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم رک گئے تھے ہم نے وہ نہیں کیا جو ہم کرتے تھے تو ہمارے تو کھجوری بہت تھوڑی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا اَن تُم اعْلَمُ بِأَمُونِ دُنِيَاكُم اپنی دنیا کے معاملات کو تم بہتر جانتے ہو دنیا کے معاملات کو تم بہتر جانتے ہو نبی ہمیں دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے جس چیز کا تعلق عبادت سے ہے دین سے ہے عجر سے ہے ثواب سے ہے وہ کام ہمیں امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا وہی دین ہے اور جو اس سے بڑھتا ہے وہ دین نہیں ہے بلکہ اس دین کے اندر عبادت میں اضافہ کرنے والا ثواب کی نیت سے کام کرنے والا عبادت کا مرتقب ہوتا ہے مولانا علیہ السلام قادری صاحب فرماتے ہیں اچھا اب کوئی یہ اطراز بھی کر سکتا ہے کہ آپ بلال نے ازان سے پہلے دروش شریف پڑا تھا تو میں پوچھتا ہوں خود مانتے ہیں کہ بلال نے نہیں پڑا تھا لیکن کہتے ہیں جو یہ اطراز کرے کہ بلال نے ازان سے پہلے دروش شریف نہیں پڑا میں اس سے یہ سوال کروں گا کیا بلال نے سپیکر پہ ازان دی تھی پھر یہ کہ اگر میں کہوں کہ ازان سے پہلے دروش شریف ازان سے پہلے دروش شریف جو ہے وہ پڑھنا پہر ثواب ہے تو پھر کوئی کہے گا مجھے کہ حضرت بلال حفشی رضی اللہ انہوں نے کیا دروش نہیں پڑا تھا ازان سے پہلے یہ شاید کوئی کہے تو میں ان سے پھر یہ مہدبانہ ارز کرتا ہوں کہ کیا حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالی انہوں نے مائک پر ازان دی تھی بلال حفشی نے کیا وہ کرے ماں کیا انہوں نے مائک پر ازان دی تھی بہر مائک پر ازان نہیں دی تھی حضرت سپیکر پہ ازان دینا دین کیوں جی آپ نے کبھی سنا کسی علم سے جو کہ سپیکر پہ ازان دینے والے موزن کو سات ازانوں کے ثواب کے برابر ثواب ہوتا ہے کبھی سنا یہ دنیا کی ایک اجاد ہے اس کا دین سے تعلق بغیر سپیکر کے ازان دو یا سپیکر میں ازان دو ثواب میں دونوں برابر ہیں لیکن لیکن ازان سے پہلے ترو شریف پڑھنے کے آپ فضائل سناتے ہو کہ ازان سے پہلے درود پڑھا جائے یہ ثواب ملتا ہے یہ ثواب ملتا ہے یہ ثواب ملتا ہے ہم کہتے ہیں جس چیز پہ ثواب ملتا ہے وہ محمد نے بیان کر دی سلم اللہ علیہ وسلم تو آپ بتاؤ خود مانتے ہو بلال نے ازان سے پہلے درود نہیں پڑھا اب جو ازان سے پہلے درود پڑھتا ہے وہ پتت ہے اس کے لئے سفیکر کی مثال قابل قبول نہیں ہوگی فرماتے ہیں اچھا قرآن پاک درخت کے پتوں چھلکوں چمڑوں پر لکھا ہوا تھا اور بعد میں یہ کتاب کی صورت میں آیا تو اس کا پھر کتاب کی صورت میں آنا کیسے جائز ہو گیا آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ قرآن پاک چمڑے پر لکھا جاتا تھا درخت کے پتوں پر چھلکوں پر تحریر کیا جاتا تھا یہ جو پرنٹنگ ہو رہی ہے اب اور ایک سے ایک دیدہ زیب پرنٹنگ ہو رہی ہے چھپائی ہو رہی ہے یہ ریس کانٹ ہے پھلے یہ کاغذات پر اس طرح لکھا جاتا تھا قرآن سے خوشخطی کے ساتھ ہم کہتے ہیں حضرت اس وقت اللہ کے نبی نے قرآن لکھوایا صحابہ نے لکھا اور بعد میں اسے اکٹھا کر دیا گیا اس میں کوئی حرج کی بات کوئی حرج کی بات تھی اور پھر صحابہ کا اجماع ہوا تھا جب حضرت عثمان کے دور میں یہ معاملہ چلا تو صحابہ کا اجماع ہوا کہ اب صحابہ شہید ہونے لگے جنگوں کے اندر خفاظ کہیں یہ قرآن زیانہ ہو جائے تو اس کو اکٹھا کیا جائے تو شریعت کے دلائل میں سے اجماع بھی ایک دلیل ہے اور صحابہ کا اس پہ اجماع ہوا اور پھر اس کو لکھا گیا کہتے ہیں مرووجہ جشن میلات اور دروش شریف صحابہ کے دور میں نہیں تھا تو آپ کو نہیں چاہیے تو کہتے ہیں چھپا پہ قرآن کیوں پڑھتے ہو ایک اور سوال کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کیا صحابہ کے دور میں صحیح بخاری لکھی گئی تھی کتب ستہ لکھی گئی تھی جب نہیں لکھی گئی تھی ان کو کیوں پڑھتے ہیں صحابہ اکرام کے دور میں نے یہ قرآن شریف تھا اور پھر بعض لوگ کا بعضوقات کوئی دلیل دو تو اگلا بولتا ہے کہ بخاری شریف کی ہم کو دلیل دو تو پہلے اس کی خدمت میں حرض ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا بخاری کس صحابی نے لکھی ہے بھائی یہ تو بتاؤ بخاری کی دلیل دو آپ مانگ رہے ہو کس صحابی نے لکھی ہے یقین ان کسی صحابی نے لکھی ہے بخاری یہ تو بہت بات میں لکھی گئی اسی طرح آپ کو رہے ہو سیاہ ستہ کی دلیل دو تو سیاہ ستہ بھی یہ سب بعد میں مدول ہوئی ہیں ہم کہتے ہیں شیخ محترم مولانا حضرت بزرگ جی یہ حدیثیں لکھی گئیں نبی کے دور میں صحابہ نے لکھی اور صحابہ نے تابعین کو سکھائی تابعین نے تابعین کو سکھائی اور پھر اس بخاری کی کتاب کے اندر وہ بند ہو گئی مسلم کی کتاب میں بند ہو گئی اب یہ حدیثیں نبی کے دور میں موجود تھی یا نہیں تھی تھی انہی کو لکھا گیا ہم یہ نہیں کہتے چونکہ جو امام بخاری نے لکھا ہے وہ مانے گے امام بخاری بھی محمد کی حدیث لے کر آ رہے ہیں اس لیے مان رہے ہیں کہ امام بخاری سے یہ پہلے حدیث ان کے استاد نے لکھی ان سے پہلے ان کے استاد نے لکھی پھر تعبی نے لکھی پھر صحابی نے لکھی یہ وہاں سے سچلا آ رہا ہے یہ آپ کے جشن ملاد و نبی پہ دلیل نہیں بنتا پھر کہتے ہیں اچھا کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ اکرام کے دور میں سبز گمبت کی ہے نا مدینہ شریف میں جا کر تو کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ اکرام کے دور میں سبز گمبت تھا تو خوشی خوشی آپ سبز گمبت کی تو زیارت کر رہے ہیں صحابہ اکرام کے دور میں تو سبز گمبت تھا نہیں بلکہ شروع میں جب گمبت بنا بھی صدیوں کے بعد بنا ہے قبر نبی پر جو سبز گمبت ہے تو مونہ علیہ السقادری کہتا ہے کچھ ثابت کر دے کہ نبی کے دور میں تھا تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ نبی کے دور میں یہ صحابہ کے دور میں یہ تابعین کے دور میں یہ طبعہ تعبین کے دور میں یہ محدشین کے دور میں یہ تو ترکیوں کے دور میں بنا ہے یہ تو بہت بات کے اندر جا کر یہ گمبت بنا اور مولانا علیہ السلام قادری صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ صدیوں بعد گمبت بنا اور پہلے سفید تھا پھر پیلا تھا پھر رنگ بننگا ہوا اور اب جا کر سبز ہوا تو تم سبز گمبت کی نسبت سے جھنڈے کیوں لے کر پھرتے ہو